مونسون میٹر کا جائجہ لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے جی پی شرما صاحب ہے اسکائی میٹ سے سر سواغت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سو دیش پر سر آئی ایم ڈی کی طرف سے تو مونسون کا اعلان ہو گیا کہ کیرل میں مونسون نے دستک دے دیا ہے انتیس مائی کے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا لیکن اسکائی میٹ کا عنوان کیا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری شرطیں کیرل میں پوری ہو گئی ہے مونسون کو لے کر دیکھیں جیسے آپ نے بتایا مونسون کے آن سیٹ کے لیے ایک سیٹ آف کنڈیشنز ہوتی ہیں ہم نے اپنے سکائی میٹ کی سائٹ میں لکھا بھی تھا جو کی پوری نہیں ہوئی اور اس کے چلتے ہمارے حساب سے تو ابھی وہ نہیں ہونا چاہیے جو آن سیٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ جیسے آپ نے بتایا آئی ایم ڈی کا انہوں نے انتیس طریق سے آن سیٹ ڈیکلیئر کیا ہے شروعات کے دنوں میں ہم نے چھبیس طریق کو بولا تھا مونسون کیا نہیں کی سباب نہ رہے گی اور ستائیس کو آئی ایم ڈی نے بولا تھا اور ہم نے بہت کیا تھا چھبیس طریق کو نہیں آیا ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو ستائیس کو بھی کیا ہے کنڈیشنز فولفل نہیں ہوئی ہیں اور آج کے دن میں بھی آج کی بھی جو کنڈیشنز ابھی آئی ہیں رین فال کی آج کے دن میں بھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں جو سیٹ آف کنڈیشنز ہیں وہ دو دن لگاتار وہ پورا ہونا چاہیے تو ہی مونسون ڈیکلیئر ہوتا ہے دوسرے دن دو دن منیموم پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے جو اس بار نہیں ہو پایا ابھی تک نہ وہ انتیس کی ڈیکلیرشن کے لیے ہوا اور نہ ابھی تک ہوا ہے لیکن نیشنل ویدر ایجنسی ہے ان کا ماننا ہے تو وہ ان کا اپنا جو ہے اپنا گشہ ہے ان کا اس پہ ہم کچھ نہیں کہا سکتے پر جو کنڈیشنز ہیں وہ سیٹیسفائی ابھی تک نہیں جی چودہ میں سے نو سٹیشنز پر دو دنوں تک کم سے کم ڈھائی میلی میٹر بارش جڑوری ہے اگر یہ شرط نہیں ہوتی ہے پوری اگر دو دن تک لگاتار تو مونسون کا آگمن نہیں مانا جاتا ہے تو کیا اگر یہ سٹینڈر فورمولا ہے تو اس کے بعد کیا اس کا ویولیشن تو نہیں ہوا چودہ سٹیشنز ہیں نو نہیں ہیں چودہ سٹیشنز ہیں نو میں سے بارش تو جروری ہے نا مطلب نو سٹیشن جی جی چودہ میں سے نو میں بارش چاہیے نو جی جی کم سے کم کم سے کم زیادہ میں ہو تو اور بھی اچھا ہے تو نو سٹیشن میں دو دن لگاتار وہ ہونے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے اور بھی جو پرائیٹیریہ جو ہے اس میں وینڈز کا بھی ہے جو کی بائی ان لارج ہے جو ریڈیشنز کا ہوتا ہے مطلب وہاں پلاوڈنگ ہونے چاہیے جس کو بولتے ہیں اس کی ویلیو دو سو وارٹ پور سکوائر میٹر سے کم ہونی چاہیے وہ بھی ہے لیکن جو مین جو ہے بارش جو ہوتی ہے اور وہ منسون ہونسٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کیرل جیسی جگہ میں لگتار لگ بگ دنوں دن بارش چلتی رہتی ہے لیکن ابھی تو آج کل ایسا کچھ سنکیت نہیں مل رہے ہیں ایسا ہونے کے سنکیت نہیں ہو رہے ہیں تو دو دن کا بھی کرائیٹیریہ ابھی تک تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا تو اس لیے اس کے چلتے منسون کا آنسٹ ڈیکلیر کرنا تھوڑا سنشے کا وشے ہوگا کلیر انڈکیشن ابھی تک بھی پچھلے سیزن میں ان کے لیے تو یہی سٹینڈر تھا لیکن اس بار کیا ہوا کیا انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ میں بدلاؤ کیا ہے ایمڈ نے کیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا پھر ہمیں بھی پتا چلتا کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہوا جیسا ابھی تک ہے پچھلے جب سے اس کا فوکس شروع کیا تب سے وہی کرائٹیریہ ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوا ہے وہ پچھلے بہت سے سالوں میں ٹھیک ہے تو اس لیے اس بار بھی ایسا تو کوئی بدلاؤ نہیں ہوا تو ابھی بھی وہی کنڈیشن سے ضرور ہونی چاہیے ان کا فل فیل ہو جائیں گی تو اس کے بعد منسون کا آنسٹ منسون لیٹ آتا ہے کئی بار ہی آتا ہے پچھلے سال بھی آٹھ جون کو منسون آیا تھا اور ایسا دوبارہ ہوگا پک اپ کرے گی منسون سر جیسی بات نہیں ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا میں تو کہا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد لگ بگ چھ سات کے طریقی بات کریں اس کے بعد سے تو بارش آ جانے چاہیے اچھی بارش ہوگی کیرل میں بھی اچھی بارش ہوگی لیکن آج کی بات کریں تو آج کے دن میں بھی جو آج بارش آئی ہے وہاں کے چودہ میں سے لگ بگ آٹھ سٹیشن ایسے ہیں جس میں پرائٹیریہ پولفل نہیں ہو رہا چھ سٹیشنوں میں نل بارش ہے چودہ میں سے چھ میں نل اور دو اور میں بہت کم کم اس طرح کی بارش تو ابھی تبھی نہیں ہو پا رہا وہ پرائٹیریہ جو ہے اس کے چلتے منسون کا اور ڈیکلیئر کرنا تھوڑا یہ ایسا وشے ہوگا جس میں کی کونٹروورسی آ سکتی ہے اور آئی بھی ہے جی چلی یہ تو چلی اب اس سے آگے بڑھتے ہیں سر اب اسکائی میٹ کا کیا نمان ہے کب یہ بارش کی رفتار بڑھے گی اب تک کا اگر پہلے ہفتے جون کے پہلے ہفتے تک کا تو ریسینٹ نمان آپ لوگ کے پاس ہوگا کیا امید کر رہے کیرل میں کب پہنچے گا اس کے بعد دیش کے باقی حصوں میں کب تک آگمن کی امید کرے دیکھئے میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ کیرل میں ورشہ ہوگی اور لگ بگ اور پانچے دن کا انتظار کریں تو لگ بگ چھ سات تاریخ سے ان سٹیشنوں کے اچھی بارش ہونے والی ہے کیرل میں ہونے والی ہے شروعات کیرل سے ہوتی ہے جب ایک بار آنسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی آگے اس کی جرنی اور تیہ ہوتی ہے کہ یہ اور کتنی جلدی پہنچے گا لیکن کیونکہ کیرل میں ہی اس کی شروعات میں تو کہہ رہا ہوں چھ سات سات تاریخ کے آس پاس جس کو منسون کی ورشہ کہتے ہیں اچھی ورشہ ایک ساتھ کافی ستانوں پر وہ اس تاریخ سے شروع ہو جانے چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ وہ حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ کچھ ستانوں کی بات کریں تامل نادو میں ساؤتھ انٹیریٹ کرناٹکا میں تو وہاں پہ برسات ہوگی ضرور مارڈریٹ شاور سختل کے دن میں بینگلور میں اچھی بارش ہوئی ہے اب ہیوی رینڈ کیا سکتے ہیں اسی طرح ایک آج جگہ تامل نادو میں بھی ہوئی ہے لیکن وہ اس طرح کا پیٹرنٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تک پری مانسون کے پیٹرنٹ سے ملتا ہے کہ کسی جگہ بارش ہے کسی جگہ نہیں ہے مانسون کے آنے کے بعد قریب قریب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مانسون کرنٹ آگئی ہے کلاوڈز اس طرح کے ہیں لگ بگ بھرپور بارش ہوتی ہے بہت جگہ پہ بارش ہوتی ہے کٹھی بارش ہوتی ہے سب جگہ تو وہ اچھے سا طریق کے بعد سے ایسا پیٹرنٹ ضرور بنے گا ابھی تک تو اگر آپ انمان لگائیں تو جو نارمل ڈیٹس ہیں مانسون کی اسی کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا لیکن ایک بار مانسون کے اچھی طرح ہو جاتا ہے پھر اس کی رفتار سے پتہ چل جاتا ہے کہ باقی بھاگوں میں کس طرح پہنچنے گا ویسے نارمل ڈیٹ کے حساب سے چلیں تو دس اور پندرہ کے بیچ بیچ میں تو مہاراشتر کے سارے کشتروں میں مانسون کافی سارے کشتروں میں پہنچ جاتا ہے میں تو کر رہا ہوں اگلے دو تین دن میں ہی آپ دیکھیں گے لگ بگ لگ بگ پورا نارتیسٹ انڈیا آپ اروناشل سے لے کے اس کے دبروگارڈ یا تنسکیہ سے لے کے پیچھے تک جو کشتر ہیں پورے گوارٹی سے بھی نیچے تک ان سبھی کشتروں میں اسام لور اسام تک بھی آپ کو اگلے دو تین دن میں مانسون کی اہٹس ضرور ملے گی پر وہاں تو اچھی ورشہ ہو رہی ہے نارتیسٹ انڈیا میں تو بہت اچھی ورشہ ہو رہی ہے اور میں تو کہوں گا وہ مانسون سے ریلیٹڈ ہے جو نارتیسٹ انڈیا میں ہو رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونی چاہیے لیکن ابھی کیونکہ کیرال تٹ پر ابھی اس کا اگم اس طرح کا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اگلے دو تین دن میں جو ہے وہاں بھی نارتیسٹ انڈیا میں بلکل پرابر مانسون جس کو بہتے ہیں اس کی ورشہ ہوگی پر مجھے تو یہ تھوڑا سا اس کا ڈر ہے کہ وہاں ایک بار پھر سے جیسے پچھلی باری بھی وہاں باڑھ پشتیتی بنی تھی پچھلے دنوں میں پورے ہی آسام میں لاغبار اکتیس جلے چوتیس میں سے پرابت ہوئے تھے ایک بار پھر سے اس میں خطرہ رہے گا پوری آسام ویلی میں برہم پترا میں ایک بار پھر سے جلس تر بڑھ جانے کے کارے شرما جی میرا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ پچھلے سیزن پچھلے کئی سیزن میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مونسون تو سامان آپ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ سامان رہے گا اس سال مونسون لیکن کھیتی کے ایریا میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اتدھیک بارش ہو جاتی ہے جس سے فصلوں کو نقصان ہوتا ہے کچھ ایریا ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سوکھا رہ جاتا ہے ایوریز نکلتا ہے تو سامان مونسون ہو جاتا ہے تو کیا اس بار ایسے سیستی تو نہیں بننے والی ہے دیکھیں آپ کا سوال بلکل بلکل سٹیک ہے ہر بار ایسا ہوتا اچھے سے اچھے مونسون میں اگر آپ دیکھیں تو لگ بگ 15% ایریا اس میں بھی ایسے رہتا ہے جس میں بہت کم ورشہ ہوئی ہوتی ہے اور دوسری طرف بات کریں تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ چاہے مونسون کتنا بھی خراب ہو جائے لگ بگ 15 سے 20% ایریا ایسے رہتے ہیں جن میں اچھا مونسون رہتا ہے یہ مونسون کا ایسا اس کی بہیوئر ہی ایسا رہتا ہے تو مونسون کی جو ستھی ہے سبھی کشتروں میں ایک ساتھ تو ایک جیسی نہیں رہے گی جس کو آپ کہتے ہیں ایکیو ٹیبل ڈسٹیبیوشن کہ ہر جگہ اچھی اور ایک جیسی برسات ہو وہ نہیں رہتا ہے جو آپ ستھی آپ نے بتائی ہے وہ ضرور ہوگی اس سیزن میں بھی ہوگی تب ہو سکتا بہت کام ورشہ ہو ایسے کشتر رہیں گے لیکن کل میں لاکر میں تو کہوں گا جو کرشی کے کرشی والے کشتر جو ورشہ پہ مونسون کی ورشہ پہ نربر ہیں کششکر مہاراشترا کے مدھ پردیش کے اس کے ساتھ الگے ہوئے ایون چھتیسکر ان کشتروں میں ایسا سمکیت ہے کہ ورشہ ٹھیک ٹھیک ہوگی اچھی ہوگی اور اس میں کوئی چنتہ کا ورشہ نہیں ہونا چاہیے لیٹ فرور ہو جائے گی ورشہ لیکن لیٹ آنے سے بھی مونسون پیبری لیٹ بھی آتا ہے اس کا اس سے کوئی پورے سیزن سے کنیکٹ نہیں ہے ابھی بھی ہم کہیں گے کہ مونسون کل ملا کر سامانے ضرور رہے گا اچھی ورشہ ہوگی دیش کے بدیورتی کاغو میں کششی نربر جو علاقے ہیں چیتر ہیں انہیں بھی اچھی ورشہ کے سب آدمہ رہے گی دوسرا ہاف کے مونسون کا ہے جس میں کہ ہم اوگست اور سکمبر کی بات کریں گے اس میں پریستتیاں ایسی بن رہی ہیں جو سمدری پریستتیاں ہیں جو انڈیا اوشن کی اس میں چلتے والاٹیلٹی دیکھنے کو اتار چڑھا دیکھنے تو زیادہ ملے گا ان دو مہینوں میں ہمیں بہت چاہت کرنا بھی مجھے آپ نے وقت نکالا اور پورا خمجھایا کہ کب تک مونسون کی انٹری کے لیے کیا استثیتی ہونی چاہیے اور شرطیں کیا ہے اور جو ایک common شرط یہ ہے کہ جو کیرل کے چودہ سٹیشنز ہیں اس میں سے نو سٹیشن پر لگتار دو دن تک اچھی بارس کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو 2.5 میلی میٹر اگر لگتار دو دن اگر کم سے کم نو سٹیشن پر بارس ہو تب آپ کو مونسون کے آگمن کی جو شرط ہے وہ پوری ہوتی ہے لیکن آئی ایم ڈی نے اس کی اندیکھی کی ہے ایسا اسکائی میٹ کو لگتا ہے شکریہ سر آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے